پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کے جو بچے تھے ان سے میں نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی کہ مجھے نا ٹائر کھولنے والی مشین منگوا دیں کیونکہ ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی یہ جرمنی نے بنائی تھی تو انہوں نے کسی سے کہا کہ یار افتخار تھاکر صاحب کو نا مشین منگا کے دو وہ تقریبا کچھ بیس پچیس تیس دن گزرے تو میرے سامنے رہے تھے وہ مشین آ گئی ہے وہ میں کہا نہیں سر کتے لے آئیے بس اللہ تھی امید آجا سی وہ کہاں نے زالما تو مسلمان ہی نہیں ہیں تھی مشین کی تو آسی میں کہا کیوں اے حسرت وہ کہاں دے اللہ تھی بندے اللہ تھی تھی یقین ہن دے بندے تھی امید ہن دی یہ کلمہ پڑ کلمہ پڑے میں نے کہاں نے آج تھی بات اللہ تھی امید نہ رکھی میرے پتر اللہ تھی یقین رکھی سو میرا اس دن تو بعد اللہ دے اوتے ایسا پکا یقین ہے کہ اللہ نے کدھی کسی دی محنت رہا دنی کی تھی میری کس طرح کر دے میری پیر صاحب نے بڑی قربت رہی جی اچھا جی ماشاءاللہ جی بڑے نفیس انسان انہوں نے یہ ناتا میں بڑی ہیں پڑی ہیں جی کلام کیا بات ہے میں کہنا سرکار دی سیرت النبی جس طرح انہوں نے بیان کی تھی ہے پورے خلوص زنال انہوں نے کبر دے بچ بڑی روشنی ہوئے گی کدھی کدھی نات بھی پڑھ دے جی ضرور پڑھنے ہیں جی کوئی ایک بول ساڑھے ناظرین نے سنا رہا گزر ہو جائے میرا بھی اگر تے باقی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر تے باقی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر تے باقی گلیوں میں